بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک آپ کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا کر دے گی رزق بے حساب ملے گا اور ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی جمعہ تر مبارک کے دن دن کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر لیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ہی کریں یہ خاص عمل قرآن کریم کی اس آیت کا ہے جو تمام آیات سے عظیم ترین آیت ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت آحادیث مبارکہ سے ثابت ہے یہ اللہ پاک کی صفات جلال اور اس کے عضو شان اس کی قدرت عظمت پر مبنی ہے حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکاة یعنی صدقہ فطر کی حفاظت اور نگرانی کے لئے مقرر فرمایا چنانچہ جب میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے گلہ چوری کرنے لگا لیکن میں نے اسے پکڑا اور اسے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چاہوں اس چوری کرنے والے نے کہا کہ میں محتاج ہوں میرے زمین بال بچوں کا بوچ ہے مجھے سخت ضرورت ہے یعنی گھرپت اور تغدستی نے مجھے چوری کرنے پر مجبور کیا ہے اس لئے مجھے معاف کر دو تو حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو غریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوا کیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس کو اسی وجہ سے چھوڑ دیا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ آج دوبارہ آئے گا اس لئے میں اس کے نکرانی اور انتظار کرتا رہا چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے چوری کرنے رکھا میں نے اس کو پکڑا اور کہا آج تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے میں آئندہ نہیں آؤں گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس پر پھر سے طرح آگیا چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور جانے کیا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوا کیا تو مجھے اس پر پھر سے طرح آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگا رہو اس نے تمہارے سامنے جھوٹ ہوئے اور وہ پھر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ پھر سے آئے گا چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا وہ پھر سے آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برطن میں گلہ بھرنے لگا میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کروں گا یہ تیری آخری اور تیسری دفعہ ہے ہر دفعہ تو کہتا ہے میں نہیں آنگا مگر پھر بھی آ جاتا ہے تو اس شخص نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ عز و جل تمہیں نفع پہنچائے گا جب بھی تم بستر پر لیٹو تو پوری آیتر کرسی پڑھ لیا کرو جب بھی تم سونے لگو تو آیتر کرسی پڑھا کرو اللہ پاک کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہاری قریب بھی نہیں آئے گا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے اللہ مجھے نفع دے گا اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اس نے یہ بات سچ کہی جبکہ وہ جھوٹا تھا اور تم جانتی ہو وہ شخص جس نے تین راتوں سے تم گفتگو کر رہی ہو کون ہے تو حضرت ابو حریرہ عزی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شیطان ناظرین کی آیت قرآن کریم کی تمام آیات سی عظیم ترین آیتی مبارکہ جس کی بہت زیادہ فضیلت اور شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو منظر کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم اور سب سے عظمت والے آیت کون سی ہے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے ابو منظر کیا تم جانتی ہو کہ کیا تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے تو میں نے کہا آیت القرصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا و فرمایا اللہ کی قسم تو نے درست فرمایا اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو تو پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں جب بھی آپ رات کو سونے لگیں گھر سے باہر کہیں جانے لگیں سفر پر جانے کا ارادہ ہو دکان کاروبار میں کہیں بھی جانے کا ارادہ ہو تو ایک مرتبہ اس مبارک آیت کو پڑھ کر اپنی اوپر دم کریں جو بھی انسان دو مرتبہ آیت القرصی پڑھتا ہے تو اللہ پاک دو محافظ اس کی حفاظت کے لئے مقرر فرماتا ہے اگر آیت القرصی تین مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک اپنی حفاظت میں اس کو لے لیتا ہے اس لئے جب بھی آپ رات کو سونے لگیں یا گھر سے کہیں باہر نکلنے لگیں تو کم از کم ایک مرتبہ یا تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنے کا معمول بنائیں دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو انسان نہیں پچھائیں یہ آیت اگرچہ آپ پڑھی جانے والی آیت اور سب کو معلوم ہے مگر اس کی فضائل اور براکات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اب میں آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہوں جو آپ نے نمازی زہر کے بعد کرنا ہے جماعت المبارک کے دن نمازی زہر ادا کرنے کے بعد اول آکے کسی بھی تعداد میں دنگر پاک پڑھیں پھر تین سو تیرہ مرتبہ اس آیت مبارکہ کا فرد کریں انشاءاللہ عزوجل ہر حاجت ہر مرات پوری ہو جائے گی دعاوں کی قبولیت حاجات کی تقمیل رزق میں برکت گھر میں خیر برکت کے لیے یہ بہت خاص اور مجرد عمل ہے ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئے ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جانا چاہتی ہیں کوئی عمل کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کومنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ